بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاو کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں وہ تو ڈام بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاو کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاو میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر لیا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اعتبارات کے اعتبار سے الودعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس برمے تین باتیں مجھے کہنی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوئے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے ہر سی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزا چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہمارے طرف لوٹا دیے جاؤں تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوں میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تھی پڑتا ہوا ہے ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیر پر اتریں گے کر اس کے بعد پر موت وارد ہوگی حضور کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ کلوں نفس ازارتت الموت سب کو موت کا مزا چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے ہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ عبدیاء کے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پڑھتا پڑھا ہوا ہے بہت بڑھا پڑھتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہیں نہ محنم اس سے بھی دائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آیت کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھتا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوں ہے اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم اللہماربن اجعلنا منہم وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوْا غُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے قافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بھار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤں گے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اقدم کی شائع ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بعد اور کوئی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کریں دمِ واپسی برسرِ را ہے عزیزو اب اللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ را ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا خط عطیہ ایک خصوصی ہے نفل ہے ابھیش اگہ کر رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے یہ صاحب سے اللہ پہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہوتا ہے وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عہبی وقت کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے عمر پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ عمر سرندی کی وہی شعب علیہ دیلوی کی ہاں شیخ عبد الحق محدث دیلوی رہبت اللہ علیہ بیاسی برس کے عمر لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے باقل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے انہیں خاص طور پر نہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دورہ تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارٹ میں میرا بڑا اپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے ترس دیا اس درس کی گزشتہ چلت سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و خلق سال کوئی حکمت خداون بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کے جس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق ہم اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر رہ جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں اس میں تخل نہیں دی اسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیولی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کر رہا ہوں قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 میں خود�� первارہ لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں چھ어나ک franchise بہت بہت بínددی ہے شباب